مووی کی شروعات میں پتا چلتا ہے کہ اس مووی کو تین کہانیوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلی کہانی ہے کنگ اور کنگ کی ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بڑی خوشی سے اپنی زندگی جی رہے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ کنگ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اور اسی لئے اس کے چہرے میں کبھی بھی اسمائل نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ اپسیٹ رہتی ہے اب کنگ اپنی وائب کو اتنا اوداس رہتے میں دیکھنے ہی پا تھا اور اس کے لئے کئی علاج کراتا ہے کئی ڈاکٹرز کی مدد لیتا ہے لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا کوئی بھی ڈاکٹر کوئین کی پرابلم کا پتا نہیں لگا پاتا اور ایسے میں وہ کوئین کو خوش ٹکنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے اور ایک دن وہ اپنے محل میں سرکس میں کام کرے جوکرز کو بولاتا ہے اور ان سے پرفرم کراتا ہے تاکہ اس سے کوئین کا مند تھوڑا ہلکا ہو جائے اور ان کی کامیڈی کے چلتے پورے محل میں ہسی کا محل چھا جاتا ہے اس کے چلتے پتا چلتا ہے کہ سرکس ٹیم کی ایک لیڈی پیگننٹ ہے اور یہ دیکھ کر تو کوئین اور بھی زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں جا کر چیزوں کو پھینک کر توڑنے لگتی ہے اور زور سے رونے لگتی ہے تب کنگ اس کے پاس آ کر اسے پرومیس کرتا ہے کہ تمہارے اس پرابلم کو سولپ کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوں اور یہ میرا وعدہ ہے اس رات ان دونوں کی یہ پرابلم سولپ کرنے کے لیے محل میں کوئی لمبا آدمی آیا ہوتا ہے اور ان سے مل کر کہتا ہے کہ میرے پاس کوئین کی اس پرابلم کا ٹریٹمنٹ ہے اور میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں تب کنگ اسے کہتا ہے کہ تمہارے جیسے تو کئی لوگ آ چکے ہیں لیکن کوئی کبھی کچھ نہیں کر پایا اور سبھی اسفلوں کا لوٹ گئے ہیں تب وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں میں ضرور اس کی پرابلم کو سولپ کر سکتا ہوں لیکن یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کون سی حد تک جانے کے لیے تیار ہو اور کون سی لیول تک جا سکتے ہو یعنی یہ صرف آپ کے ہاتھوں میں ہے اور کنگ اسے کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں بس تم بتاؤ تو کرنا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو ایک بچے کی یعنی ایک لائف کی ضرورت ہے لیکن نیچر میں ہمیشہ بیلنس ہونا چاہیے اور اگر ہم اسے ایم بیلنس کرنا جیسا کچھ کرتے ہیں تو ترنت اسے بیلنس کر دینا چاہیے تو آپ کو اگر ایک لائف چاہیے تو اس کے بدلے میں ایک دوسری لائف کا بلیدان دینا ہوگا اور کنگ تو اس کے لیے مان جاتا ہے اور وہ آدمی اسے اگلی پروسس بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ایک سی کریچر کو مار کر اس کے دل کو نکال کر ایک ورجن لڑکی جس کے شادی نہیں ہوئی ہے اس کو دل کو پگانے کو کہنا ہے اور کوئن کو اس دل کو کھانا ہوگا اور ایسا کرتے ہی وہ ماں بن سکتی ہے اور پھر اگلے دن کنگ خود ہی اس کریچر کو پکڑنے کے لیے ایک ضروری کوسٹیوم پہنے کر سی میں اترتا ہے اور وہ گہرائی میں جاتے ہی اس کریچر کو دیکھ لیتا ہے جو ایک مانسٹر ہے اور وہ سو رہا ہوتا ہے اور کنگ دھیرے سے جا کر اسے ایک نائف سا اٹیک کرتا ہے اور اس سے لڑکر اس کی بارڈی کو چیر کر پھار دیتا ہے لیکن اس فائٹ میں کنگ بھی کھال ہو جاتا ہے اور وہ مر بھی جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اس جانور کے دل کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئن اس دل کو بڑی پیار سے لے کر اپنے محل میں جاتی ہے اور اس کی ایک پیور ورجن میڈ کو اس کو پکانے کو کہتی ہے اب جب میڈ اس کو پکا رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ عجیب سا فیل کرتی ہے اور اس کو سویٹ ہونے لگتا ہے کچھ ہی دیر میں اچانک وہ بھی پریگنٹ ہو جاتی ہے اور یہاں کوئن اس پکے بھی دل کو کھال لیتی ہے اور ایز ایکسپیکٹیڈ وہ بھی پریگنٹ ہو جاتی ہے اب یہاں کوئن اور وہاں وہ میڈ دونوں سیم ٹائم پر اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور دونوں بچے لڑکے ہیں کوئن کے بیٹے کا نام ایلیس ہے اور میڈ کے بیٹے کا نام جان ہے اور اب چودہ سال کے بعد دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ٹینیجر بن گئے ہیں اب کوئن بھی ہمیشہ خوص نظر آتی ہے کیونکہ وہ ایلیس کی خوشی میں اپنے خوشی ڈھونڈ لیتی ہے اور اسی طرح میڈ بھی جان کے ساتھ خوش رہتی ہے اب ایلیس اور جان دیکھنے میں ایک دم سیم لگتے ہیں اور انہیں دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں بلکل ٹوینز ہیں اور ان کے بال بھی بلکل اسی کریچر کے جیسے ہیں اور یہی نہیں وہ دونوں بیس فرینڈ بھی ہوتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پر ان دونوں کو ساتھ میں رہتے دیکھ کر کوئن کو اچھا نہیں لگتا اور وہ ایلیس سے کہتی ہے کہ تم ایک راج کمار ہو اور ایک میڈ کے بیٹے کے ساتھ فرنشپ رکھنا تمہیں صبح نہیں دیتا تم سے فرنشپ کرنے والے کی بھی اوقات ہونی چاہیے اور یہ کہہ کر اس کو ڈانٹ لیتی ہے لیکن ایلیس تو بچہ ہے وہ کہاں سننے والا وہ پھر کھیلنے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ تب ایک دن یہ دونوں بچے جب اسٹان کر رہے ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ جیسا وہ سی کریچر پانی میں بریتھ کرتا تھا ویسے ہی ان دونوں میں بھی پانی کے اندر بریتھ کرنے کی پاور ہوتی ہے یہاں کوئن اس کی میڈ کو یعنی جان کی ماں کو بلا کر اسے وان کرتی ہے کہ تم جان کو ایلیس سے دور رکھو اور ید یہ سوانے کے باوجود بھی وہ دونوں فرینڈز بن کر رہے تو میں تم دونوں کو اس راجی سے بہاں نکال دوں گی اور میڈ بھی جان سے یہ بات کہتی ہے لیکن ان سب کا ان کے فرینڈشپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور یہ لوگ پہلے کی طرح ہی فرینڈز بن کر رہتے ہیں اب ایک دن یہ بچے لیمٹ کر لیتے ہیں کھیلی کھیل میں یہ دونوں ایک دوسرا کے کپڑوں کو ایکچینج کر لیتے ہیں اور جان اس محل میں ایلیس بن کر چلا جاتا ہے اب جان کے محل پہنچتے ہی کوین کو اس پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کی باڈی کی سمیل سے پچان لیتی ہے کہ یہ تو ایلیس نہیں ہے اور اس سے وہ بہت ہی گستے میں آ جاتی ہے پھر وہ جان سے اس راجی کو چھوڑنے کو کہتی ہے لیکن ایلیس اسے جانے نہیں دیتا اور بار بار اسے جانے سے روکتا ہے پر جان کہتا ہے یار بھائی تمہاری ماں نے تو مجھے جانے کو کہا ہے اور مجھے جانا ہی ہوگا پھر ایلیس اسے روکتے ہوئے کہتا ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گا تب جان اسے ایک ٹری کے پاس لے کر جاتا ہے اور اس ٹری پر ایک چھوڑا لے کر ہلکے سے کٹ کر دیتا ہے تو دیکھتے ہی اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور وہ ساپ پانی ہوتا ہے اب جان کہتا ہے یہ دیکھو جب تک اس ٹری سے ایسا پانی نکلتا رہا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں اور جس دن یہ پانی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میں کسی مصبت میں فسا ہوا ہوں اور میری جان کو خطرہ ہے اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے پھر ایلیس اب روز اس ٹری کے پاس جا کر چیک کرتا ہے کہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے یا خون اور ایسے ہی چلتے ایک دن اچانک ٹری سے خون نکلنے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر جان کوئی پرابلم میں فسا ہوگا اس بات کو سمجھ کر ایلیس اپنی ماں کو بینا بتائے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جان کو ڈھونڈتا ہے اب بہت جگہ پر ڈھونڈنے پر اور کچھ ٹرائی کرنے کے بعد اس کو جان کی گھر کا پتہ مل جاتا ہے اور وہ اس ایرے میں پہنچ کر کیسوری چل رہا ہوتا ہے تب کئی لوگ اس کو جان سمجھ کر اس کے پاس بھاگ کر آتے ہیں اور اس کو حق کر کے ایموشن ہو جاتے ہیں اب اصل میں جان کی شادی بھی ہو گئی ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ پانچ دن پہلے جان کسی جنگل میں گیا تھا اور وہاں سے لوٹ کر نہیں آیا اب یہ خبر ملتے ہی ایلیس بھی جنگل میں جا کر جان کو ڈھونڈنے لگتا ہے یہاں محل میں کوئن ایلیس کو ڈھونڈ کر تھک جاتی ہے اور وہ فائنلی اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس نے اسے ماں بننے کے اپائے دیئے تھے اور اسے اس کی ہیلپ کرنے کو کہتی ہے تب وہ فیٹ سے وہی ڈیالوگ بولتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارا بیٹا واپس چاہیے تو تمہیں ایک بلی دین ہی ہوگی اور کوئن بھی اس کے لئے راضی ہو جاتی ہے وہاں جنگل میں جان کو ایک گفہ کے اندر دکھا جاتا ہے اور اس کا پورا شریر خون سے لطپت ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ خائل بھی ہے تب دکھاتے ہیں کہ ایک بڑا مانسٹر اس کو اٹیک کرنے آرہا ہے اور وہ بچاؤ بچاؤ کر کے چیدانے لگتا ہے تب ہی اس کی آواز کو سن کر ایلیس وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس مانسٹر کی گردن پر چھوڑا گھوم کر اس کو مار ڈالتا ہے اور جان کو بچا لیتا ہے پھر ایک ٹوشٹ دکھاتے ہیں کہ اس مرے میں مانسٹر کا روپ دھیرے دھیرے بدلنے لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایلیس کی ماں ہے یعنی کوئن ہے اب جیسے اس آدمی نے کہا ہوتا ہے کہ ایک لائف کو بچانے کے لئے دوسری لائف کی بلی دینی ہوگی ٹھیک ویسے یہاں اس کی ماں نے اپنی جان دے کر اس کی جان بچائی ہوتی ہے ایلیس محل میں لوٹ آتا ہے اور وہاں کا راجہ بن کر رول کرنے لگتا ہے اور اسے کے ساتھ دوستوں یہ پہلی کہانے ختم ہوتی ہے اب دوسری کہانی کیوں اور بڑھتے ہیں اس کہانی میں کنگ کو دکھا جاتا ہے جو بندگ لے کر شکار کرنے کے لئے جارہا ہوتا ہے اور دو لیڈیز کو بھی دکھا جاتا ہے جن کا نام ایمار ڈورا ہے اب گنگ ایک فلٹی ٹائپ کا انسان ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ لڑکیوں کے ساتھ گھومتا فٹتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی لڑکی تو ہونی چاہیے اور وہ خوب شراب بھی پیتا ہے اب اس حالت میں بھی وہ اپنے لیک سوٹے بل لائف پارٹنر کی خوج میں رہتا ہے اور اس کے دیش میں کوئین کو لانے کا پریاز کرتا ہے وہ اس کی ہونے والی وائف کے لئے دھیر سارے پینسے اور گہنے جمع کر کے ریڈی رکھتا ہے اب یہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بزرگ لیڈیز کو دکھاتے ہیں جو سسٹرز ہیں اور بڑی سسٹر کا نام ہے ڈورا اور چھوٹے کا نام ہے ایمار ڈورا ایک سیلفش لیڈی ہے جبکہ ایمار ایک سٹیٹ فارورڈ یعنی سیدھے موتو اور سوال جواب والی وہ کبھی گھر کے بہاں نہیں نکلتے ہیں اور اب تک انہوں نے شادی بھی نہیں کی ہوتی ہے اور اب ایسے چلتے بینا شادی کے انہیں اس گھر میں ہی رہ کر مننا ہی تھا لیکن گھر کے اندر ہی رہنے سے یہ دونوں زیادہ باتیں نہ کرنے کی وجہ سے ان کی وائس بڑی سویٹ ہوتی ہے یعنی عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کی آواز ینگ لیڈیز کی آواز کی طرح ہوتی ہے اب ایسے میں ایک دن کنگ ان کے گھر کے بہاڑ سے گزرتے سمیں ڈورا اپنے سندر آواز میں گانا گاتی ہے اور یہ وائس سن کر کنگ اس وائس والی لیڈی یعنی ڈورا کو دیکھنے کی بہتی بڑی اچھا ہوتی ہے اور وہ سیدھے ان کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے ایک بار مجھے تمہارا چہرہ دکھا دو وہ تو سوچتا ہے کہ یہ ایسی آواز والی کوئی ینگ لیڈی ہوگی اب ڈورنوں کرنے والا انسان کنگ ہے یہ پتا چلتے ہی دونوں بہنے ڈڑ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اگر کنگ کو پتا چلے کہتی ہیں کہ آج نہیں آج چانک آپ مجھے بولا رہے ہیں تو میں کمفرٹیول نہیں ہوں آپ ایک ہفتے بعد مجھے بولائیے تو میں آؤں گی اور کنگ بھی یہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن سے یہ دونوں بہنے اپنی صرف ایک انگلی کو ینگ بنانے کی کوشی میں لگ جاتی ہیں اور کئی طریقے کی حبس کو ٹرائب کرتی ہیں لیکن ان کی ساری کوشییں بیکار ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ینگ دیکھنے کے بعد وہ انگلی پھر سے اورڈ سکن میں بدل جاتی ہے اب یہاں ایما اپنی ایک انگلی کو کافی سمیے سے اپنے موہ میں رکھ کر اسے چوستی رہتی ہے تو کچھ دن بعد دیکھنے پر اس کی انگلی بہت ہی سوفٹ اور بینا کوئی رنگلز کی دیکھتی ہے اور بلکل ایک ینگ لیڈی کی طرح اور یہ سب کرتے کرتے انہیں ایک ہفتہ بھی جاتا ہے اور پھر وہ کنگ دوبارہ آتا ہے اور ان کا دروازہ نوک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہفتہ بیت گیا اب تو تمہیں اپنا چہرہ دکھانا ہوگا اب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں نئے چھوڑنے والا اس لئے کچھ نہ کچھ تو اپائی نکاننا ہی ہوگا تب ہی دورہ ایما کی اس سندر انگلی کو دروازے سے باہر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج صرف میں اپنی انگلی دکھا سکتی ہوں اس طرف کنگ اس سندر انگلی کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کس کرنے لگتا ہے اور اپنی ڈریم گرل کو پانے جیسا فیل کرتا ہے پہلے وہی سن کر اسے پیار کرنے والا اب اس کی انگلی دیکھ کر اسے پیار کرنے لگتا ہے اور اس طرح دونوں بہنیں اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اسے پتا چلے گا کہ ہم اسے ایسا بھسا رہے ہیں تو یہ تو ہماری جانے لے لے گا پھر کنگ کہتا ہے مجھے تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے ساتھ رہنا بھی ہے تو دورا اندر سے آواز دیتی ہے ٹھیک ہے میں اگری کرتی ہوں لیکن کیونکہ میں ایک شائی ٹائپ کی لڑکی ہوں اس لئے میں ایک رات کے سمیں ملوں گی اور آپ یہ ارنج کیجئے کہ اس رات کہیں بھی کوئی دیا یا اجالہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہاں پر پورا اندھیرہ ہونا چاہیے اور ایسے میں ہی میں آپ کے ساتھ رہوں گی کہ آپ کو منظور ہے اور کنگ کہتا ہے ہاں بلکل منظور ہے اور چلا جاتا ہے اب ہمار دورا کے بیک میں دیکھ رہے رنگلز کو اٹھانے کی کوشن میں لگ جاتی ہے اس اولڈ ایج کے رنگلز کو اٹھانے کے لئے وہ انہیں ٹائٹ سے پکڑ کر انہیں گریوز سے چپکا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے سارے رنگلز ختم ہو جاتے ہیں اور ٹچ کرنے پر اس کی سکن بلکہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ایک بڑیا کی سکن لگتی ہی نہیں پھر وہ دورا کو وہاں سے جانے کے لئے ریڈی کرتی ہے اور کنگ کا ایک سولڈر اس کو لینے وہاں پہنچتا ہے اب اس کے ساتھ چلتے سمیں سولڈر اس کے راستے میں دیکھ رہے دیئے کو بجاتے پہ چلتا رہتا ہے کیونکہ دورا نے ایسی کنڈیشن ہی رکھی تھی اب وہ محل میں اسے کمرے میں لے کے جاتا ہے جہاں پوری طرح سے اندھیرہ ہوتا ہے اور کنگ بھی دورا کے ساتھ اپنی رات گزارتا ہے اور سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے لیکن کنگ کو اپنی لور کا چہرہ دیکھنے کا من کرتا ہے اور وہ دورا کے اٹھنے سے پہلے ایک کینڈل لے کے آتا ہے اور روشنی میں دورا کا چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی وہ ایک دم شوق ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں رات بر اس بدصورت عورت کے ساتھ سوتا رہا پھر وہ گسے میں آ کر اس کے سولڈر کو کہتا ہے کہ اس بڑھیا کو کھڑکی سے بھار فنگ دو اور سولڈر تو اس کو اٹھا کر بھار فنگ دیتے ہیں لیکن گرتے سمیں نصیب سے اس کی ڈریس اور بیٹ شیٹ سپیڈو پر اڑک جاتے ہیں اور جھولا جیسے بن جاتا ہے اور دورا نیچے گرنے سے بچ جاتی ہے اور اسی سمیں وہاں ایک ویچ آتی ہے اور اس پر کچھ میجک کر کے کہتی ہے کہ اس اوڑ لیڈی کو پھٹ سے ینگ بنا دو اور وہ دورا کو ایک دم ینگ اور سندر راج کماری جیسا بنا دیتی ہے اب اگلے دن کینگ اسی جنگل میں شکار کرنے کے لئے دوبارہ جاتا ہے اور وہ اس جنگل کے بیچ میں کھڑی سنیری بار والی لڑکی دورا کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے وہ دورا کو اس کے محل میں لے جا کر سب کو بتاتا ہے کہ یہ میری ہونے والی بی بی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ دورا کو وہ کیسے ینگ بنی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا اور اس ویچ نے ایسا کیا کیا یہ بھی اس کو یاد نہیں اب ان دونوں کی شادی فکس ہوتی ہے اور دورا ایما کو اپنی شادی پر نوائٹ کرتی ہے اس انویٹیشن کارڈ کے ساتھ یہ کاؤسٹی ڈریس بھی بھیجتی ہے اور ایما بھی اس محل میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں دورا سے ملتا ہی اسے وشواہ سے نہیں ہوتا کہ یہ دورا ہے وہ بھی اتنی ینگ اور سندر اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی سندر کیسے بنی تو اس کے جواب میں دورا کہتی ہے کہ میں نے اپنی بوڑی اسکن کو نائب سے کٹ کر کے اتار دیا ہے اور دھیرے دھیرے میں اصلی ینگ لیڈی میں بدل گئی ہوں اور یہ کہہ کر وہ اس کو بھار بھیج دیتی ہے اب ایما بھی اپنے گھر لوٹنے کے لئے نکلتی ہے اور گھر جاتے سمیں وہ سوچتی ہے کہ اگر دورا اتنی خوبصورت بن گئی تو میں کیوں نہیں بن سکتی میں بھی تو بڑیہ ہوں اور میں بھی جوان ہو سکتی ہوں مجھے بھی ینگ بننا ہے اور یہ سوچ کر چلتے ہوئے وہ راستے میں ایک نائب شارپنر سے یعنی ایک دھار والے آدمی کو دیکھتی ہے اور وہ اس کے پاس جا کر اس کی اسکن کو اتانے کے لئے ہیلپ مانگتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں اپنے سارے گہنے دے دوں گی بس تم میری اسکن اتار دو اور یہ کہہ کر وہ اپنے سارا قیمتی نیکلس اس کو دے دیتی ہے یہ آدمی تو اس سے بھی بڑا بے کوف نکلا اس کی بات مان کر وہ اس کو ایک جنگل میں لے کے جاتا ہے اور ایک پیڑ پر باندیتا ہے اور اس کی اسکن کو ایک ایک کر کے نائب سے اتانے لگتا ہے اب پوری اسکن نکالنے کے بعد ایسی حالت میں ایمہ اس محل کی طرف جاتی ہے اور چلتے چلتے راستے میں گر کر مر جاتی ہے یہاں محل میں خوشی سے لائف گزاننے والی ڈورہ اچانک اپنی اسکن میں آئے وے کچھ رنگلس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ پھر سے بوڑی بننے جیسا فیل کرتی ہے اور کنگ کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اس محل سے باہر نکل کر بھاگنے لگتی ہے اور محل کے باہر نکلتے ہی وہ پھر سے ایک اور لیڈی میں مدل جاتی ہے اور یہاں کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے یہ سوچ کر وہ تیجی سے بھاگتے میں نظر آتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ دوسری کہانی بھی یہاں پر ختم ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں مووی کی تیسری کہانی اس کہانی میں بھی ایک کنگ کو دکھاتے ہیں جو ایک چھوٹے قدق آدمی ہے اور وہ کچھ عجیب ٹائپ کا ہے اس کی وائلڈ کئی سال پہلے مر چکی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام وائلڈ ہے اور کنگ وائلڈ کو دل سے پیار نہیں کرتا اب ایک دن کنگ اس کے ہاتھ پر ایک پیراسائٹ انسیکٹو دیکھتا ہے جو اس کا خون پی رہا ہوتا ہے اب اسے مار کر بھگانے کے بجائے وہ اس کو خود اپنا خون دیتا ہے اور اس کو پالتا ہے ایسے ہی روز چلتا ہے اور وہ پیراسائٹ خون پر کر بڑا ہونے لگتا ہے یہاں وائلڈ اپنی شادی کے سپنے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو راج کمار کیسا ہوگا کہاں سے آئے گا ان سب کے بارے میں سوچنے لگتی ہے لیکن کنگ کو ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچنے کے بجائے وہ اس پیراسائٹ کو پالنا اور اس کے ساتھ کھیلنے میں لگا رہتا ہے اب ایک دن اس نے جس پیراسائٹ کو بڑے پیار سے پالا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر کوئی ڈیزیز سے مر جاتا ہے پھر کنگ اس کی بیٹی کی شادی کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کے لئے وہ ایک کمپیٹیشن رکھتا ہے اور کہتا ہے اس کمپیٹیشن میں جو جیتے گا اسی سے میری بیٹی کی شادی ہوگی اور وائلٹ بھی اس کے لئے مان جاتی ہے پر وہ تھوڑا اپسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ہونے والے ہزبینڈ کو خودی چوز کرنا تھا پر اس کی پتا نے جذبازی میں سب کچھ ارینج کر دیا ہے اور کنگ کی باتوں کا مان رکھنے کے لئے وہ راضی ہو جاتی ہے اب اس کمپیٹیشن کے چرچے اس دیش میں ہی نہیں بلکہ باہر کے دیشوں میں بھی ہونے لگتے ہیں تو کمپیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ کنگ نے اس پیرسائیٹ کی اسکن نکال کر محل میں رکھی ہوتی ہے تو آنے والے راج کماروں کو اسے دیکھ کر یہ پتا لگانا ہوتا ہے کہ اس انسیکٹ کا نام ہے کیا اور کنگ کہتا ہے کہ اسے جس نے صحیح سے پہچانا اسی سے میری بیٹی کی شادی ہوگی اب وہاں کئی یو وقت آتے ہیں اور اس اسکن کو غور کرتے ہیں اور اس کو ٹچ کر کے فیل بھی کرتے ہیں لیکن کئی ٹیکنیکس اور کوششوں کے بعد بھی وہ اس کا نام نہیں پہچان پاتے ہیں اب اصل میں یہ پیرسائیٹ کی اسکن چھوٹی ہوتی ہے لیکن کنگ نے اتنی بڑی اسکن کو وہاں رکھا ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو کوئی پہچان نہیں پاتا اب کچھ دیر بعد اچانک وہاں ایک راکش شکل کا آدمی آتا ہے جس کا نام ہوگی رہے اور وہ دکھنے میں بہت ہی بدصورت ہے کنگ کے سولجرز اس کو اندر آنے سے رکھتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس کامپیٹشن میں بھاگ لے گا پھر وہ کیا کرتے وہ اس کو اندر آنے دیتے ہیں اب وہ اس اسکن کے پاس جا کر اس کو بڑے غور سے سمیل کرنے لگتا ہے اور سنا ہے کہ راکش شکل کے لوگوں میں چیزوں کو سونگنے کی شکتی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور ایسے ہی کچھ دیر سونگنے کے بعد وہ اس پیراسائیٹ کا سائینا مدہ دیتا ہے اور یہ سنتے ہی وائلٹ وہاں سے تیجی سے بھاگ کر محل کے چھت پر جا کر سوسائیٹ کرنے کا ٹرائی کرتی ہے تب ہی کنگ اس کی پیچھے بھاگ کر اس کو روکتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے اسے اپنا وچن دیا ہے اور ایک راجہ کا وچن بھگوان کی وچن کے سمان ہوتا ہے تم مر گئی تو یہاں میرا وچن کون نہیں بھا سکتا ہے پلیز میری بیٹی وچن کا مان رکھو اور ایسا سب کہہ کر اسے بہلاتا ہے اور فائنلی وہ اگری کرتی ہے اور اوگرے اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ ایک پہاڑ پر ایک گفہ میں رہتا ہے اور وہ وائلٹ کو اٹھا کر اس پہاڑ پر چڑھا کر اسی گفہ میں جا کر اس کو بند کر دیتا ہے پھر وائلٹ کئی دن وہاں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے اب ایک دن اوگرے جب شکار کرنے نکلتا ہے تب وائلٹ سامنے والے پہاڑ پر ایک لیڈی کو دیکھتی ہے اور وہ اس کو بچانے کے لئے ریکویشٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ساری باتیں بتاتی ہے اب یہ سن کر وہ لیڈی بھی اس پر طرح ساکر اس کی مدد کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنی فیملی میں سے اور بھی کئی لوگوں کو وہاں لے کر آتی ہے اور وہ ان سے وائلٹ کو اس پہاڑ پر کیسے لاسکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتی ہے اور انہیں اس کا سلویشن بھی مل جاتا ہے لگتا ہے یہ سب سرکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک ایک لمبی رسی باندھ کر اس رسی پر چلنے والے اور پہلے کئی بار ایسے چل کر ایکسپیرینس ہونے والے ایک انسان کی ہیلپ بیتے ہیں اور وہ بھی وائلٹ کو اٹھا کر دھیرے دھیرے رسی پر چل کر اس کو پار کر لیتا ہے اور وہاں آلموسٹ پہنچی رہا ہوتا ہے پر اچانک اوگرے اس پہاڑ پر آ کر اس رسی پر چلنے لگتا ہے اور وہ آدمی بھی اس پار پہنچ جاتا ہے اور سرکس والے اس رسی کو کار دیتے ہیں اور اوگرے اس سے نیچے گر جاتا ہے اب یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہاڑ سے گر کر مر گیا ہوگا تب ہی کچھ دن بعد وہ واپس آتا ہے اور اسے کئی زخمیں بھی آئے ہوتے ہیں وہ اس سرکس والی فیملی جس نے وائلٹ کو بجایا تھا ان کے گھر کو ڈھونڈ لیتا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے سب ہی کو مار ڈالتا ہے اور پھر وہ وائلٹ کو دیکھتا ہے وائلٹ کے بھاگنے پر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور وائلٹ ایک گفہ کے اندر چھپ جاتی ہے لیکن وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہاں جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے اب وائلٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہونے پر وہ اس کو ایکسپٹ کرنے جیسا حق کرتی ہے اور اگرے کا بھی گسہ کم ہو جاتا ہے تب چانس ملتے ہی وائلٹ اس کی گردن کاٹ کر اس کو مار ڈالتی ہے اور وہ اس کا سر کاٹ کر اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر خون سے برے شریر کے ساتھ اس کے محل میں جاتی ہے اور اس کے پتہ یعنی کنگ سے ملتی ہے اور وہاں آ کر کہتی ہے میرے لئے آپ نے جس کو چناتا اس کو دیکھئے آپ کے داماد کو دیکھئے کہہ کر فوڈ فوڈ کر رونے لگتی ہے اور کنگ کو بھی اس کی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ وائلٹ سے معافی مانگتا ہے اور اس کی غلطی کا پریشت کرنے کے لئے وہ وائلٹ کو اس راجی کی رہنی بنا دیتا ہے اور سبھی لوگ وائلٹ کی کراؤن سریمینی بڑی دھوم دام سے بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ تیسری کہانی دوستو یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو پھر ملتے ہیں اگلی مووی کے ساتھ تب تک گوڈ بائی اور فائنلی تھنکس فور ووچنگ